اسلام علیکم ویلکم ٹو ردد دھماکت آر ویڈیو آف میں سپائسی ریویو میں ہوں آپ کے ساتھ ماری علی امید کرتی ہوں کہ بہترین ہوں گے آج بات کریں کہ حانیہ عمر اور آسم کی حوالتے حانیہ عمر کو ایک بار پھر سے جی آسم عذر کی یا ستانے لگی یا یہ کہیں کہ حانیہ ابھی تک آسم کو بھولی نہیں آسم بہت ہی پہلے آگے بڑھ چکے تھے لیکن حانیہ ابھی بھی وہی پر کھڑی ہے دو لوگ کا بریک اپ کیوں ہوا حانیہ آج تک جو ہے وہ آگے کیوں نہیں بڑھ پائیں اور کیوں اب ان کو لگا کے دنیا کے سامنے بات رکھنی چاہیے بات کرنی چاہیے آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلد سے کر لیں بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ساری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ایک بہت ہی خوبصورت جوڑا تھا جنہوں نے اپنی محبت کو پرائیوٹ رکھنے کی بجائے پبلک رکھنا زیادہ مناسر سمجھا جیسے ہی پبلک کیا ہر طرف شورو گل ہوا انہوں نے اتنا پبلک کیا کہ ہر ایوارڈ فنکشن میں ہر ایوارڈ فنکشن کے علاوہ سالگیرہ شادی پرائیوٹ فنکشن ہر جگہ پہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو پرپوس کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ رومانس کرتے ہوئے نظر آئے اور بہت ساتھ جلدی نظروں میں آنا شروع ہو گئے دونوں لیوین میں آگئے حالکہ پاکستان میں اس طرح کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے لیوین کا لیکن دونوں لیوین میں آگئے اور دونوں نے ایک اپنا یوٹیوب چینل بھی بنایا جس میں وہ صبح اڑتی تھی سوتی تھی جاگتی تھی سب چیزیں جو ہیں وہ کھلے عام دکھا رہی ہیں کہ وہ آسیم کے ساتھ رہ رہی ہیں ہر چیز جی دنیا کے سامنے انہوں نے رکھی اب وہ کہتی ہیں کہ رومانوی تعلقات کی حفاظت کرنی چاہیے ہانی آمیر نے آسیم ازر سے بریک اپ جو ہے وہ کیوں کیا کس نے کیا اور اس پر انہوں نے کیا کہا ہانی آمیر نے جی پاکستانی گلوکار آسیم ازر سے تعلق ٹوٹنے کے حوالے سے ابھی کھل کر بات کی ہے انہوں نے احمد علی بٹ کے پورڈکاسٹ میں جی شرکت کی جہاں انہوں نے آسیم سے بریک اپ کے بعد سوشل میڈیا ٹوالنگ کے حوالے سے بھی بات کی انہوں نے کہا کہ جی ہم دونوں کا جو تعلق تھا وہ بہت ہی اچھا تھا ہم دونوں نے اس میں بھرپور لطف اٹھایا مجھے تعلق ٹوٹنے پر بلکل بھی افسوس نہیں جہاں پر لوگ کومنٹ کرے کہ کس طرح کی ورڈنگ ہے کہ ہم نے ایک تعلق میں جو ہے لطف اٹھایا اس کے بعد جو ہے تعلق ٹوٹ بھی گیا تو ہمیں فرق نہیں پڑتا لوگ سوال کریں کہ یہ جن کو ہم فالو کر رہے ہیں کس طرح کی چیزوں کو جو ہے پرموٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کس طرح کے معاملات کر رہے ہیں جنرنیشن کو کیا سکھا رہے ہیں کہ بھی تعلقات ٹوٹ جائیں تو توڑ دیں کوئی بات نہیں اگلا بندہ ڈھون لیں جیسے کیاسب نے ایک دم سے ڈھون لیا اس کے بعد جی رومانوی تعلقات کی جو ہے وہ بڑی حفاظت کرنی چاہیے لیوین کو پرموٹ کر رہے ہیں اس کے بعد ساتھ رہنے کو ایک بیٹے پہ دونوں اچھل رہے ہیں کود رہے ہیں ہر چیز کو اس طرح سے پرموٹ کریں لوگوں نے اس پر بہت ساتھ آواز اٹھائیے اور ان کو ٹرول بھی کیا ہے اب جب انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے اس کا بلکل بھی افسوس نہیں ہے ادھاکارہ نے اسی حوالے سے مزید کہا کہ جب کچھ برا ہونا ہوتا ہے تو اس وقت کوئی کچھ نہیں کر سکتا مجھے اب کوئی بھی پشتاوہ نہیں ہے ماضی کی غلطیوں سے مطالق جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب میں نے بہت سیکھ لیا ہے کیا کرنا ہے کیا چھپانا ہے میں وہ ہی کرتی ہوں وہ ہی دکھاتی ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ دکھانا فائدہ مند ہے سوشل میڈیا پوسٹنگ کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ بہت ساری چیزیں میرے لیے نوامل ہیں لہٰذا میں ہر چیز پوسٹ کرتی رہتی ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا انہوں نے کہا کہ میں نے سیکھا ہے کہ جو رومانوی یعنی کہ رومانس سے بھرپور تعلقات ہیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے وہ بہت نازک ہوتے ہیں شکریہ جی ان کو سمجھ آگئی کہ اس طرح سے پاکستان میں لیون کا کوئی کانسپٹ نہیں ہے ایک بستر کے اوپر اچھلنا کودنا ایک ساتھ رہنا دنیا کو یہ دکھانا کہ ہاں بھی کٹے سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں اٹھ رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یوٹیوب اپنا چینل بنا کے دکھانا میرے خیال میں اب وہ اتنی گروہ ہو چکی ہیں اور ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستانی سوسائٹیز کو ایکسپٹ نہیں کرتی کیونکہ لوگوں نے ان کو بہت زیادہ ٹرال کیا ہے وہ کہتی ہیں جی ایسے لشتے بہت زیادہ نازک ہوتے ہیں آپ کو بتاتے چلوں کہ دوہزار انیس میں یہ خبریں گرم تھی کہ ایک دوسرے کے انتہائی قریبی دوست آسم اور حانیہ ڈیٹ کریں مطلب خبریں کیا تھیں وہ دونوں ایک ساتھ رہتے تھے اور شادی بھی کرنے والے تھے دوہزار بیس میں ان خبروں نے دم توڑ دیا جب پتانک سے دونوں کا تعلق ختم ہو گیا اور کہا جاتا ہے کہ آسم کی والدہ جو ہے ان کے تعلق ختم ہونے میں ایک مین انہوں نے کردار پلے کیا کہ وہ ایک لوتا بیٹا ہے وہ اداکارہ بھی ہیں اور شاید وہ نہیں پسند کرتی تھی دونوں نے کہا تھا کہ ہماری درمیان کوئی بھی ایسے تعلقات نہیں تھے ہم دوست تھے لیکن اس کے بعد کبھی ان کی دوستی ہم نے دیکھی نہیں پھر میرپ کے ساتھ منگنی ہوتی ہے وہ سامنے آتی ہیں ان کو انٹرڈیوز کرواتے ہیں ان کے دوست کی بہن ہوتی ہیں اس کو وہ جو ہے اداکارہ بنانے کے لئے بہذر دے حالانکہ عوام نہیں جاتی کہ وہ ایک بہت بڑی اداکارہ بنے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہانیا کے مقابلے میں لاکر اس کو کھڑا کر دے احمد علی بٹ نے سوال پوچھا کہ جی بازی میں آپ کے جو آسے مدر سے تعلقات تھے سوشل میڈیا پر بہت پبلک تھے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ منفی حصہ ہے جہاں آپ لوگوں کو اس بارے میں لوگوں کو باز کرنے کا موقع نہیں دینا شایئے تھا جس پر ہانیا نے کہا آسیم کا نام نہیں لیا انہوں نے کہا کہ بازی کے کچھ اچھے لمحات کو انجوائی کیا جس پر کوئی افسوس نہیں ہے لیکن اس تعلق میں رہتے ہوئے مشکل لمحات سے گزری لیکن میں انہیں تبدیل نہیں کر سکتی تھی مجھے کوئی افسوس نہیں ہے اور اس وقت بھی نہیں تھا اداکارہ نے کہا کہ جی اس وقت میں اکل مند ہو چکی ہوں پہلے میں اکل مند نہیں تھی لیکن جو ابھی وہ سمجھدار نہیں ہے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پبلسٹی کا ایکسٹانٹ ہے لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے پبلک کو بے وقوع بنانا ہے اور اپنے آپ کو ان کروانا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سطح میں بہت خوش تھی جل سے سب کچھ کر رہی تھی اور جو ہو گیا میں اس کو روک نہیں سکتی ہانیا آمیر آج بھی آسیم کو جو ہے وہ بھولی نہیں ہے انہوں نے کوئی نیا ریلیشن شروع نہیں کیا آسیم نے بہت جلدی موو آن کر لیا اور لوگوں کو اس کا دکھ ہے اور آسیم ہانیا کے نام سے اتنا چڑھتے ہیں لوگوں نے ان کو اتنا چڑھایا کہ ابھی تک ابھی تک اتنے سال گزرنے کے باوجود ایک مہینہ پہلے وہ ایک یونیورسٹی میں گئے تھے وہاں پر لوگ ہانیا ہانیا کر رہے تھے وہ اتنے چڑھے کہ انہوں نے بتمیزی کرنا شروع کر دی اور بعد میں ان کو معافی مانگنا پڑی تقریبا ڈیڑھ مہینے پہلے انہوں نے اپنے ایک گانے کا کچھ لرکس جو ہے اس کے دوبارہ ایڈ کیے جس میں لوگوں نے کہا کہ وہ ہانیا کو آج بھی یاد کرتے ہیں دو لوگ اسے کو یاد کرتے ہیں منگنی بھی کر چکے ہیں لیکن والدہ کا نام دیتے ہیں کہ جی والدہ بیچ میں آگئی اللہ ہی بہتر کرے لیکن ان لوگوں کو جو ہے صرف اتنے ہی لوگ پسند کر سکتے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں ان کی پرسنل لائف کیسی ہے جب اس میں زیادہ گھستے ہیں اور یہ لوگ پبلک کرتے ہیں پھر باتیں بھی ہوتی ہیں اور لوگ ان کو ڈاپٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں جو کہ بہت مستریس ہے کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ ہماری انڈسٹری کے لیے رشتہ بننا بگڑنا طلاق شادی دوستیاں یہ بہت ایک نوامل سی چیز ہوگی جس طرح سے عام لوگ کپڑے چینج کرتے ہیں یہ لوگ رشتے چینج کرتے ہیں اگلی ویڈیو کا انتظار کریے گا اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں ہے چلتے سے کرلیں بیل کی آئیکن کو کلک کریں تاکہ ساری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں